السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کتاب یہ ایک کتاب ہے انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اس کو علیکہ تم پر لتخرجا تاکہ تم نکالو انناسا لوگوں کو من الظلماتی اندھیروں سے الہ نور روشنی کی طرف بی ایزنی ربهم ان کے رب کے ازن سے الہ سرعات اس راستے کی طرف العزیزی جو عزت والے عزیز الحمید جو عزت والے خوبیوں والے مالکہ ہے تاکہ علف لام را یہ ایک کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف اس سے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور ان کے رب کے حکم سے غالب اور قابل قابل حمد اللہ کی راہ کی طرف لائیں علف لام را یہ ہم اس بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں یہ حروف مقتات ہیں جن کا درست تعاین کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منکرین کے لئے ایک چیلنج ہے کہ قرآن انہی حروف سے ملا ہے اگر تم اس سے انسانی کاوش سمجھ دے ہو تو تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منکرین نے مکہ کو چیلنج تھا کہ عربی زبان ہے اور تم لوگ بھی عربی زبان بولتے ہو اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کی کاوش ہے یہ انسان نے کسی نے لکھا تو تم بھی یہ کوشش تم بھی بنا لاؤ اس طرح کی ایک قائد ہی بنا لاؤ جا کے چکے یہ تو قلام اللہ کا ہے اور یہ جو حروف مقتات ہیں ان کی ٹوٹل تعداد شودہ ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس سے اتاری تاکہ جو مکہ کے لوگ تھے عرب کے جو لوگ تھے جو تاریکیوں میں لوبے ہوئے تھے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں روشنی کیا ہے سرات مستقیم روشنی کیا ہے سرات مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف اسے کہتے ہیں سرات مستقیم کی طرف لے کے آئیں اللہ ذائرہ نور نور کا راستہ سرات مستقیم روشنی روشنی کا راستہ جو ہے وہ سرات مستقیم ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے سرات مستقیم کی طرف لے کے آئیں اچھا یہ کام اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو رب کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے لہو کہ اسی کا ہے ماف السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ ماف الارض اور جو کچھ زمین میں ہیں وہ ویلو لکافرین اور اور تبایی ہے کافروں کے لئے من عذاب شدید عذاب شدید کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ اللہ جو اسوانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے وہ کافروں کے لئے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے ٹھیک ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ زمین و آسمان کی مالک ہے اللہ نے زمین یا آسمان سات زمین سات عذاب نے چھ دنوں میں کہی جو پہ چھ دنوں میں اللہ نے یہ تخلیق کیا اور جو سب کچھ اس زمین و آسمان کے درمیان ہیں وہ بھی اللہ کا ہی ہے تو ظاہر ہے جب وہ کافر جو اللہ کا کفر کرتے ہیں جو اللہ کا شریک تھیراتے ہیں ان لوگوں کے لئے شدید عذاب ہے اللہ دینہ وہ لوگ یستاہیبونہ جو پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو علالآخرہ آخرت کے مقابلے میں وہ یستدونہ اور روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے و یبعونہ ایواجہ اور ڈونتے ہیں اس میں کجی اولئیکہ یہی لوگ ہیں فیضلال ان بعید بڑے دور کی گمراہی میں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راستے روکتے ہیں اس میں کجی چاہتے ہیں اور یہی لوگ گمراہی سے دور نکل آئے ہیں مطلب یہ ایسے لوگ جو نہ صرف خود روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں ایسے ایسے ادارے بنائے جو مستوصل احاد کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے راستے میں ایسے تیڑھ پن پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ناممکن عمل ثابت کر دیں ایسے سی تابعیلے دیتے ہیں جو کہ مرادی الہی کی زید ہوں ایسے لوگ عام طور پر گمراہی میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہے ایسے لوگوں کی واپسی بلکل ناممکن ہے وَمَا اَرْسَلْنَا اور وَمَا اَرْسَلْنَا اور نہیں بللسانی قومی مگر اس کے اپنی قوم کی زبان میں لی یُبِيِّنَا لَهُم تاکہ کھول کر سمجھا دو تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں فَيُزِلُّ اللَّهُ مَيَّ شَا اور پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے وَيَهَدِ مَيَّ شَا اور ادائے دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَهُوَ اور وہ الْعَزِيزُ الْحَكِيم غالب ہے حکمت والا ٹھیک ہے اور ہم نے جو رسول بیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں انہیں پیغام دیا تاکہ ہر بات بزاحت سے بیان کر سکے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایے دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کی حجرت کے لیے جو پوری کرنے کے لیے جو نبی اس قوم کا فرد ہوتا ہے نبی بھی وہی ہوتا ہے اس قوم کا فرد ہوتا ہے انہیں کی لسان میں یعنی انہیں کی زبان میں بات کرتا ہے تاکہ اس وجہ سے کوئی عدم فہم کا کوئی مخصدہ نہ ہو یعنی کہ کوئی لینگویج بیریئر نہ ہو ٹھیک ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پیغامِ الٰہی کو بیان کر دے بیان کرنے میں اس کی ساری وضاحتیں ہیں ٹھیک ہے اس کی شرع و تفصیل اس کی حکمتیں عملی وغیرہ سب کچھ شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا انہی قوموں کے زبان میں کیوں بھیجا تاکہ ان کو وہ سمجھ سکیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو سمجھ سکیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں جو لینگویج بیریئر نہ آئے نا بیچ میں ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی حکمت تھی اللہ نے عربی زبان میں اس لئے بھیجا کیونکہ عرب کے لوگ عربی بولتے تھے یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی دیکھیں اور اللہ تو وہ حکمت والا ہے بے شک اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے ولقد ولقد ارسلنا اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ موسیٰ کو بھی آیاتینا اپنے نشانیوں کے ساتھ اناخرید کہ تُو نکال اپنی قوم کو من الظلماتی تاریکیوں سے الان نور نور کی طرف وذکروہم اور یاد دلائن کو بی ایام اللہ کہ اللہ کے دن انہا یقینا فی ذالکہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکل ہر اس شخص کے لئے سبار شکور جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنے موجزے دے کر بھیجا آیات موجزے نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنے قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنے میں لاؤ اور انہیں آیام اللہ سے عبرت دلاو اور ان واقعات میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو نو آیات دینے کا ذکر کیا جیسے یدل بیزا اور صوبان و مبین وغیرہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بھیجا تھا مختلف موجزے دے کر بھیجا تھا ٹھیک ہے جس میں وہ جس میں وہ اپنا جو اسہ تھا وہ زمین پر مارتے تھے تو وہ سامپ بن جاتا تھا وہ مردوں کو اپنا اسے سے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزے دے کر بھیجا تھا ٹھیک ہے ایام اللہ کا مطلب ہے یعنی کہ اللہ کا زور یعنی ایسے ایام جو کہ انسانی تاریخ میں یادگار بن لیتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ دور وہ وہ واقعہ وہ نشانیاں وہ وقت گزاریات اپنی قوم کو وہ وقت یاد لائیں جب ان پر فیرون کا بڑا غلبہ تھا ٹھیک ہے سابر و شاکر کی بجائے سبار و شکور کے لفظ استعمال کی گئے ہیں یعنی کہ یہ ایک مومن کی ساری زندگی جو ہوتی ہے وہ سبر اور شکر کی ہی زندگی ہوتی ہے ایک مومن کی جو زندگی ہے وہ ساری سبر اور شکر کی ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے جو اس کے اوپر مسائل آتے ہیں وہ ان پر درپیش ہوتے وہ ان پر سبر کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نیلی قوم ہی اپنی قوم سے اس کرو کہ یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی احسان کو علیکم اپنے اوپر اِذْ انجاکم اور جب نجات دی جب نجات دی اس نے تم کو من آل فیرون فیرون کی قوم سے یاسمونہ کم جو پہنچاتے تھے تمہیں سوء سوء العذاب بترین عذاب وَيُذَبِّحُونَ اور زبا کرتے تھے اَبْنَا اَاكُمْ تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحَيُونَ اور زندہ رہنے دیتے تھے نساء اَاكُمْ تمہاری لڑکیوں کو وَفِذَالِكُمْ اور اِتْمِ بَلَعُنْ عَزْمَائِشْ تھی مِرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو احسان احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب اس نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی اور تمہیں بہت بہت بری سزا دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو زیبہ کر دیتے تھے یعنی کہ تمہارے بیٹوں کو تو مات دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ابتلاہ تھی یعنی کہ بہت بڑی آزمائش تھی اب وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ ظلم اس لئے کرتے تھے تاکہ کوئی نجات دہندہ نہ پیدا ہو جائے کوئی نجات دینے والا ان کو نجات دلانے والا پیدا نہ ہو جائے اس لئے جو بنی اسرائیل کی جو جو تھے جو فیرون وہ اس لئے ان پر ظلم ظلم و ستم کیا کرتے تھے کیونکہ فیرون کو کسی نے دیکھ کے یہ کہا تھا کہ تمہاری جو اب جب فیرون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اس نے کیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے تو اس نے حکم دے دیا جو بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو زیبا کر دیا جائے اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا انہوں نے ایک ٹوکری بنائی اس ٹوکری کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اس کو دیکھا تو انہوں نے وہ بہت ان کے دل میں ایک محبت جاگی کہ یہ بچہ ظاہرہ بے ولاد تھے جب جو لوگ بے ولاد ہوتے ہیں وہ لاد کو ترسے ہوتے ہیں ان کے لئے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت ان کو لگتے ہیں تو انہوں کو اللہ نے انہوں نے جب وہ اس بچے کو پکڑا تو انہوں نے کہا ہم اس کو پال لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہ وہ ایک نجات دیہندہ بھی آ گیا ان کے پاس ٹھیک ہے ایک نجات دیہندہ بھی آ گیا اللہ کی طرف سے اور وہ پھلے بھی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گھر میں اچھا نیک سائیت کرتے ہیں آیت نمبر سات وَعِذْ اور جب تَعَذَّنَا تَعَذَّنَا اور جب آگاہ کیا ربکم تمہارے رب نے لائن شکر تم کہ اگر لائن شکر تم کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا ولا ان کفر تم اور اگر تم نہ شکری کرو گے انہا تو یقیناً عذاب الا شدید میرا عذاب بہت سخت ہے اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت بڑا اور شدید ہے شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اس بات کو ہم جانتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں حضرت مغیر ایک حدیث اس سے مجھے یاد ہے حضرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے یا صلات پڑتے کہ آپ کی پاؤں یا پندلیوں پر ورم آدھاتا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے اس کا محفو بیان کر رہی ہوں ایک اور حدیث ہے ترمزی کی حدیث ہے حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اس لئے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں کے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے جب ہمیں شکر کرنے کی عادت ہوتی ہے تو ہم انسان کے شکر کرتے ہیں کہ جزاک اللہ خائدن کثیرہ کہہ دیا کریں جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے یہ کسی دوسرے کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین اور یہ سب سے پیاری دعا ہے کہ جزاک اللہ خائدن کثیرہ کہ اللہ آپ کو اس کا عجر دیں کثیر عجر دیں تو اللہ سے بڑھ کے تو کوئی عجر نہیں اس لئے آپ کو سچی نیت سے لگے رہنا چاہیے اور اللہ سے صرف عجر کا امید رکھنی چاہیے اور دوسروں کو شکر ادا لازمی کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کر دیا کریں اور شکر ادا کرنے کیا؟ تو ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے وَقَالَ مُوسَىٰ اور کہا موسانے ان تاکفرو کہ اگر ناشکری کرو تم ان تاکفرو اگر ناشکری کرو تم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ زَّمِعَةِ اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب فَإِنَّ اللَّهَ تو بِشَكَ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ بے نیاز ہے قابلِ تعریف ہے اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جو بھی روح زمین پر موجود ہیں سب کے سب کفر کرو تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے ٹھیک ہے اگر ہم سارے بھی نہ شکری کریں تو اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے سارے کی سارے لوگ بھی نہ شکری کرنا شکری کرنے تو اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اللہ کو تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی ذات سب سے قابلِ تعریف زاد ہے تو پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمت کا شکر ادا کریں ہمارے پاس شکر کرنے کے لئے بے شمار چیزیں اللہ نے ہمیں زبان دیا ہم بول سکتے اللہ نے ہمیں آنکھیں دیا ہم دیکھ سکتے اللہ نے ہم ناک دیا ہم سکتے اللہ نے ہمیں کان دیا ہم سن سکتے ہیں اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیا ہم چل سکتے ہیں اللہ نے ہاتھ دیا ہم چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو بے شمار نعمتوں کے خزانے اللہ نے ہمارے اوپر دیا باقی جو چھوٹی موڑی چیزیں وہ تو بلکہ بے مائنی ہو ذاتی ہیں نیکس آیات ہے آیت نمبر نو شروع کرنے لگے ہیں اچھا علم یعتکم کیا نہیں پہنچی تم کو نباؤ خبر اللہ زینہ ان لوگوں کی جو من قبلی کم جو تم سے پہلے تھے قومنوہن قومنود وعادن اور عاد وثمود اور ثمود واللہ زینہ اور وہ لوگ من بعدہم ان کے بعد تھے لا یعلموہم نہیں جانتا جنے اللہ اللہ کے سوا جاعتم جاعتم آئے تھے ان کے باس اصول ہم ان کے اصول بل بیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ فردو ترک دی انہوں نے آئی دیا ہم اپنے ہاتھ فی افوائی ہم ان کے موہوں پر کہ خموش ہو وقال ہو اور کہنے لگے انہا بے شک ہم کفر نہ انکار کرتے ہیں بی ما اس سے ارسل تم کہ تم کو بھیجا گیا ہے بی ہی جس کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شک کین بڑے شک میں ہیں مِمَا اس میں تَدْعُونَنَا تم بلاتے ہو تم ہمیں بلاتے ہو علی مریب جس کی طرف بہت تردد کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا کیا تمہیں ان لوگ کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے تھے جیسے نو آز اور سمود کی قومیں ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موں میں دے لی اور کہنے لگے جو رسالت تم لائے ہو ہمیں اس سے انکار کرتے ہیں اور جس کا بات کی طرف تم بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم بڑے مشکوک ہیں اب قوم نو آز سمود اور آل فیرون اور صحابہ مدین ایسی اقوام ہیں جن کے حالات کس نہ کسے انداز میں اہل مکہ بھی جانتے تھے لہذا ان کا ذکر کیا گیا دور دراز کے اقوام اس کے علاوہ غیر بشور اقوام جن کا اہل مکہ کوئی علم نہیں تھا ان کی طرف بھی اجمالاً یعنی کہ اشارہ کیا گیا اچھا اب جہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے موں میں انہوں نے اپنے موں میں سے مر بھی ہے کہ انہوں نے غیز و غضب سے اپنی انگلیاں کٹی کہ انہوں نے غیز و غضب سے اپنی انگلیاں کٹی اچھا تو آج ہم نے کیا ہے ختم کیا ہے آیت نمبر ایک سے لے کے نو تک سوٹ ابراہیم کی آیت نمبر ایک سے نو تک ہم نے ختم کیا ہے کوئی آپ کو کوئی کوئی ہوگی کیوری ہو تو کائن لی آپ مجھ سے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے میرے ایک چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ